بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کا میں نے جو ٹاپک سیلیکٹ کیا ہے وہ ہے فاکستان کی کرنٹ پیرس کہ اب کیا ہونے والا ہے اب کیا ہوگا اخباروں سے میں یہ معلومات لوں گا اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آتب میاں کو اقتصادی مشاہورتی کمیٹی کے ربنوے سے اٹھانے کا پیسلہ باچودری نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ حکومت نے پیسلہ کیا کہ آتب میاں کی اقتصادی مشاہورتی کمیٹی سے نامزدگی واپس لی جائے حکومت علماء اور تمام معاشرتی طبقات کے کوسات لے کر ہی آگے بڑھنا چاہتی ہے اور اگر ایک نامزدگی سے مختلف تاثر پیدا ہوتا ہے تو یہ مناسب نہیں جو کہ میرے شعر سے اچھا پیدا ہے کیونکہ کچھ حلقوں سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ ہم یہ گروپ سے تعلق رکھنے والے ہیں اور تریٹر کے ان کے مطابق ہم اس کو عقلیت ہو کیونکہ عقلیت ہی سمجھیں گے اور یہ ہی ہماری عقلیت ہوگی کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا پاکی وزیر اطلاعات بہت چود رہی ہے جمعہ کی صبح سماجی رابطوں کے اس ساتھ پر ایک بے غم لگائے جس میں کہا ہے کہ ہم اس کو ہٹائیں گے اسے قبل پی ٹی ایل کیسے سینیٹر پیسل جعوید خان نے بھی اپنی ٹویٹ میں یہ خبر دی تھی کہ اور کہا تھا کہ عاطب میاں نے اے اے سی سے اپنا عوضہ چھوڑنے پر رضا مندی ظاہر کر دی ہے اور ان کی جگہ ان کی جگہ ہونے ہوا ہی تمنیاتی کے بعد میں اعلان کیا جائے گا بلوچستان کی مخلوط حکومت میں شامل دو بڑی جمعاتوں میں اختلاف پاکیستان میں صدر دین انتخابات کے بعد صبح بلوچستان کی مخلوط حکومت میں شامل دو بڑی جمعاتوں بلوچستان اور امی پارٹیو تحریکین صاحب میں اکرین صاحب کی اختلاف منظران پر آگئے تحریکین صاحب نے الزام آئیت کیا کہ وزیرالہ جام کمال پارٹی کی صوبہ قیادت کو اعتماد میں ہی نہیں لے رہے از خود نوٹس عدالت کا اختیار ہے کہ اختیار ہے کیا سپریم کورٹ سابق وزیرالہ جام کمال پارٹی کی ناہلی پر منتج ہونے والے مقدمات کی بنیاد بننے والے آئین کی آرٹیکل ایک سو چورسی برٹی تین کے تحت سپریم کورٹ کو حاصل سیارات کی تحریک کیلئے سپریم کورٹ پاکستان نے موکلہ کا مقیم مقتدر تنظیم و کونوٹس جاری کر دیا پاکستان کی عدالتی وزمان جن تنظیم و کونوٹس جاری کیے ہیں ان میں پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار اسیسیشن شامل ہے سپریم کورٹ نے ابھی یہ تینے کیا کہ اس اہمہ حملہ کی سامات کب ہوگی چیپ جس رجمیہ ساقی بن انصار کی سربائی میں میں سپریم کورٹ کی تین رکنی بینچ بینچ نے از خود نوٹس سے متعلق متعدد ترخواست کی سامات کے دوران کہا کہ عدالتی وزمان چاہتی ہے کہ اس بات کا تعیون کیا جائے کہ اسے آئین کے آرٹیکل ایک سو چورسی کے سب سکشن تین کے تحت کہ اختیارات حاصل ہے وہاں ان کے اس سکشن کے تحت انچی اختیارات کا دائرہ کار کہاں تک ہے بیرونی ملک مقیم ہر پاکستانی ہزار ڈالر ڈیم پنڈ میں دے پاکستان کے وزیراعظم مران خان نے قوم سے خطاب میں کہا کہ چیز بیسر ڈیم پنڈ اور وزیراعظم پنڈ کو اکٹا کیا جا رہا ہے جبکہ انہوں نے بیرون ملک مقیم کسان سے اس پنڈ میں پیسہ بیجنے کی اپیل کی ہے ہمارے پہچودری صاحب کیا کہہ رہے ہیں ہمارے پیسلے اداروں کی مشاورت کے بعد ہوتے ہیں یہ اچھی بات ہے پاکستان کے نو منتخب وزیراعظم پہچودری نے کہا کہ ان کی حکومت کے پیسلے اداروں کی مشاورت کے بعد ہوتے ہیں گرو دورہ کرتا پور تین کلیمیٹر کا پاسلہ سات دہائیو کی مسافت کرتا پور میں واقع دربار صاحب گرو دورہ کا انڈیا سرحہ سے پاسلہ چند کلیمیٹر کا ہے اور لاہور سے اس گرو دورہ تک پہنچنے میں تقریباً تین گھنٹے ہی لگتے ہیں لیکن پاکستان اور انڈیا کے زمین کشیدہ تعلقات کی تاریخ نے سپر کو مزید طویل بنا رکھا ہے حاتف میں اقتصادی مشاورت کے مرکی کے رکنیت سے الگ پاکستان سرمائے کی واپسی کا سنہرہ خواب اور حقائق پاکستان کی نو منتخب حکومت نے غیر قانونی طریقے سے بیرون منتخب سرمائے واپس لانے کے لئے ایک ٹاسک فورس قائم کی ہے لیکن کیا سرمائے واپسی آسان ہے انڈیا سے مذاکرات کے لئے پوجھ کی مکمل حمایت حاصل ہے جو میں دو دپا اصلحے کی نمائش اور اسکری مہارت کا مظاہرہ پاکستان میں چیس ستمبر کو ملکی دپا کی خاطر رڑ جانے والے پوجھوں کو خورج یا قید پیش کیا ہم موپا لکھتے رہے وہ جفا پڑھتے رہے امریکہ کے وزیر خارج مائک پومپیوں نے پاکستان کو شدت پسند ہو کے خلاف دو مور یعنی مزید کام کا کہا یا نہیں بلوچستان کی مخلوط حکومت میں شامل دو بڑی جمعات و امی اختلاف پاکستان میں صدرت انتخابات کے بعد صبح بلوچستان کی مخلوط حکومت میں شامل دو بڑی جمعات و بلوچستان و امی پارٹی و تحریکین صاحب نے اختلاف منظران پر آگئے تحریکین صاحب نے الزام عید کیا کہ وزیرالہ جام کمال پارٹی کی صبح قیاد کو اعتماد میں ہی نہیں لے رہے